اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو ٹھیک ٹاک رکھیں آج میرے پاس یہ ایک ویڈی فلوگ ہے ایک سال کے بچے کا اس کے ساتھ میں آپ کو میرے منٹ بتا کے ایک اپس اٹھا سٹا بی بی ٹاپ یہ ہے اور ایڈی کر کے بتاؤں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ کر کے بتایا کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میری انسٹرکرم کے آئیڈیا جیڈیو کے نام سے آپ مجھے وہاں پر فالو کر لیں اور وہاں سے آپ مجھے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کٹنگ سٹچنگ سے ریلیٹڈ کچھ علائیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم لیں گے تیرے کی میئرمنٹ جو کہ میرے پاس جو ٹاپ ہے اس کی نائن اینچ آرہی ہے تو میں تقریباً دس انچ لوں گی آدھا آدھا انچ لوں گی وہ کٹنگ میں چلا جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یعنی کہ ہمارا تیرہ دس انچ کیا اور ہم پانچ انچ رکھیں گے ڈبل فول کپڑے میں اور اس کے بعد پھر اب تیرے کی چوڑائی لیں گے جو کہ میرے پاس تقریباً سارے تین انچ آرہی ہے تو میں سارے چار انچ رکھوں گی اوپر سے آدھا انچ اور نیچے آدھا انچ کٹنگ کے لیے اور آدھا انچ سلائی کے مارجن کے لیے میں نے چھوڑا ہے میں اس ٹاپ کے حساب سے بتا رہی ہیں آپ کو اس کے بعد جو ہم نے لینی ہے میں نے جو ایک سائٹ پر بورڈر اترا تھا اس میں سے میں تیرہ ریڈی کروں گی تو تیرے کیجئے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ سارے چار انچ میں چھوڑائی اور تقریباً دس انچ جو ہے وہ میں لبائی لوں گی اس طرح سے کپڑے کو ڈبل فول کر کے پانچ انچ جو ہے وہ بنے گا ڈبل فول میں اور سنگل میں دس انچ بنے گا تو یوں کرنے کے بعد مارکنگ کریں گے اور نیچے سے ہلکا سادھ انچ کا کرد دیتے ہوئے گولائی کی شیپ دے دیں گے ایک سائٹ سے کونے سے آدھ انچ کا کپڑا ہوتاریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے گول شیپ آ جائے گی یہ راؤنڈ والا تیرہ لگاؤں گے صرف بیک سائٹ پر اور بیک سائٹ پر جو ہے اب بیک سائٹ کی تیرے سے نیچے والی جو ہوں گھیر ہوتا ہے اس کی لیند میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نہیں ہے اور میں کتنی لوں گی یہ دیکھیں اس ٹوکن نیچے ہے تیرے سے نیچے جو لیند ہے وہ بن رہی ہے تقریباً ساڑھے گیرہ انچ اور میں یہاں پر لوں گی تقریباً تیرہ انچ کیونکہ میں تھوڑی سی بڑی رکھوں گی تو اس طرح تیرہ انچ اس کی لمبائی ہے اور ساڑھے چار انچ یہ اوپر ہم نے تیرہ لیا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل بن گیا ساڑھے سترہ انچ اور جو تیار ہو کے ہمارے پاس تقریباً بن جائے گی سترہ انچ کی اس کے بعد اس کی چوڑائی جو لینی ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ جتنی مرضی لے لیں لیکن اس ٹوپ کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کی چوڑائی کتنی ہے اور اس کی چوڑائی جب ہم نے لینی ہے تو سینٹر میں سے یہ ایک انچ کا جو ہے ہم نے نشان لگا گیا یہاں پہ کٹ لگا لینا یہاں پہ ہم نے ایک پلیٹ ڈالی اس کے بعد ہم نے گندے کی لمبائی لینی ہے تو یہاں پہ گندے کی لمبائی 6 انچ ہے تو میں یہاں پہ 7 انچ کروں گی اس طرح یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ ایک باکس پلیٹ بنانا ہے اس کو اندر والی سائٹ پہ جو ہم نے باکس پلیٹ لیا اس کو اندر والی سائٹ پہ کھول کریں گے اور اس کے اوپر تیرہ رکھیں گے بیک سائٹ پہ اوپر تیرہ رکھیں گے اور یہاں سے ہم مارکنگ کریں گے 7 انچ پہ مارکنگ کریں گے یعنی کہ ہم ساتھ ایک پر رکھیں گے تھوڑا سا لمبا رکھیں گے کیونکہ ہم یہاں پر سلیپس لگائیں گے پاکھ والی سلیپس لگائیں گے اس طرح یہ دیکھیں یہ گندر کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد یہاں سے ہلکی سی پٹنگ کی کٹنگ کر کے ہوئے نیچے سیدھا کر لیں گے جیسے کہ ہم اے لائن کی کٹنگ کرتے ہیں ویسے اس کی سیدھی دوپل کٹنگ ہوگی یہاں سے ہلکی سی پٹنگ کی کٹنگ کریں گے اور نیچے بھی کو سیدھا اور پھر یہاں سے دقریبا دو انچ نیچے سے ہم گھولائی کریں گے یہ بیک سائیڈ کی کٹنگ میں بتا رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کٹنگ کر لی ہے اب یہاں سے دو انچ جو ہے وہ میں گھولائی کی شیف دوں گی یہاں یہ دیکھیں اس طرح یوں میں اس کو گول شیف دے رہنگی یہ دیکھیں میں آپ کو پٹنگ کر کے بتا رہی اس طرح سے یہ نیچے سے بھی جو ہمارا انیکل کپڑا ہے اس کو بھی ہم کٹ کر لیں گے یاد رکھیں کہ پلیٹ والا کپڑا جو ہم نے یہ پلیٹ ڈالنا ہے اس کو ہم پھول کر کے پھر ہی ہم یہ کٹنگ کریں گے اور کھول کرنے کے بعد ہی ہم کندے کی چڑائی تیرے کی چڑائی وغیرہ جو ہے وہ کریں گے اور کٹنگ کریں گے اب یہ ہماری ہو گئی تھی بیک سائیڈ کی کٹنگ اب ہم فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ کریں گے فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ کے لیے جو ہم نے آگے والی سائیڈ جو کھٹی والی بنانی ہے کیونکہ یہ میں ایک ٹوپ ریڈی کر رہی ہوں تو ہم نے جو بیک سائیڈ لی تھی جو ہم نے پلیٹ کے لیے لی تھی یہ ایدہ کپڑا اس کو چھوڑ کے تو باقی جو کپڑا ہے اس کے ساتھ فرنٹ کے دو پلے ہم جتنی ان کی لمبائی ہے پلیٹ چھوڑ کے ان فرنٹ کے دو پیس جو ہے نا بلکل سیجھے سترہ انچ لمبائی کے اور چھوڑائی جو ہے وہ ہم اس سے تھوڑی سی کم لیں گے بیک سائیڈ سے کیونکہ فرنٹ سائیڈ پہ ہم نے تقریباً ایک ایک انچ کی پٹی سنٹر میں اٹیج کر لیے جو سیمنٹین انچ کے آپ ٹوٹل فرنٹ سائیڈ کے دو پیس لیں انہیں سنٹر میں سے کٹ لیں اور اس کے لیے پھر ہم پٹیاں راڈی کریں گے ایک ایک انچ کی ایک پہ ہم پیسٹنگ لگائیں گے اور ایک جو بٹن پٹی ہوتی ہے اور اس کو ہم اسے سنپل کوڑ کر لیں گے اس کے بعد گنڈی کی کٹنگ کے لیے تک ٌوٹل ٹوٹل ٹوٹل ٹپس possibile اس کے بعد ج carp کنڈی چاہ تو کریں گے ہیں شکر میں گھر راڈ اور ٹوٹل 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 ٹوٹس تے wie QMahahaha ینٹین گاپ مکر ٹatchہ ٹوٹل 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 ٹțل ٹوٹل 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 ٹم ٹوٹل ٰٰ Ferには ٹوٹ abyان herman蛎 نیخت الرحالی موسیقا 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 موسیقی 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 بسند آتی ہے تو پریز میری ویڈے کو لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹ کر کے بتائیں اس کا رس سے شیپ ہے آپ اس کے نیچے کوئی وینر پہنا آکے تو اس کو اپنے بچے کو پہنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈے بسند آئی ہے تو پریز میری ویڈے کو لائک اور شیئر کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور نئے آنے والے میری چینل پر سبسکرائب کر دیں